اسلام علیکم میرے دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے فارمیسی ٹکنیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ جو کہ ہے فیزیولوجی فیزیولوجی آپ کی بک کا یا آپ کے فرسٹ یئر کا سب سے میجر سبجیکٹ ہے اور سب سے لیندھی سبجیکٹ ہے اور سب سے کنسیپچول سبجیکٹ ہے یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں اکثر بچے جو ہے وہ کنفیوز رہتے ہیں بٹ آپ اگر یقین کریں تو یہ آپ کی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں فرسٹ پروف کے یا فرسٹ یئر کے ان سب میں سے سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے مزے کا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کا فیزیولوجی ہے سو اگر آپ اس کو انٹرسٹ لے کے پڑھیں گے تو یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کہ آپ ڈیلی روٹین کے اندر اپنی لائف کے اندر موجود ایکٹیوٹیز کو دیکھ سکتے ہیں سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی فیزیولوجی ہوتی کیا ہے اور یہ انیٹمی سے کیسے ڈیفرنٹ ہوتی ہے فارمیسی ٹیکنیشن میں آپ پہلے سال میں دو سبجیکٹ ایک جیسے پڑھتے ہیں ایک کو آپ انیٹمی کہتے ہیں دوسرے کو آپ فیزیولوجی کہتے ہیں انیٹمی ایک ایسا سبجیکٹ ہے آپ کی میڈیکل سائنس کا جس میں آپ باڈی کے اندر موجود جو سٹیکچرز ہیں ان کو سٹیڈی کرتے ہیں یعنی کہ اگر میں بات کروں کہ میری باڈی کے اندر سٹمک کا کیا سٹیکچر ہے یا سٹمک کی ساخت کیسی ہوتی ہے کیڈنی کس طرح کی ہوتی ہے اس میں یا ہماری برین کے اندر کون کون سی نیورونز ہوتے ہیں کون کون سی نرفز ہوتی ہیں ہڈیاں کیسے بنتی ہیں ہڈیوں کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے یعنی اگر آپ میکنگ پڑھنا چاہتے ہیں سٹیکچر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سبجیکٹ کو آپ کہتے ہیں انیٹمی جبکہ فیزیولوجی کیا چیز ہے جب آپ باڈی کے مختلف سیلز مختلف ٹیشوز یا مختلف آرگنز کے فنکشنز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سبجیکٹ کو آپ کہتے ہیں فیزیولوجی یعنی کہ اگر آپ کڈنی کا سٹیکچر پڑھتے ہیں اگر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ کڈنی باڈی کے اندر کیا کام سر انجام دیتی ہے اگر آپ دل کی سٹیکچر کو پڑھتے ہیں تو وہ انیٹمی ہے اگر آپ دل کے فنکشنز کو پڑھتے ہیں دل کے کام کو پڑھتے ہیں تو اس کو آپ فیزیولوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کی بک سے جو جو اس میں امپورٹن چیزیں تھیں میں نے اس کو نوٹس کی شکل میں کنورٹ کیا ہے مجھو امید ہے آپ کے مجورٹی آف پورشن اگر آپ بک سے نہیں بھی کریں گے اور آپ جسٹ ان نوٹس سے کریں گے تو آپ کے تقریبا سب ایم سی کیوز ایون آپ کا جو سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے پیپر کا وہ بھی آسانی سے حل ہو جائے گا اور ان نوٹس میں آپ کی بک سے ڈیفرنس بس یہ ہے کہ میں نے ان کو بس شورٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ کوشش کیا ہے کہ ورڈنگ ہم ایسی یوز کریں جو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں لکھتے ہوئے ایس سچ کوئی پرابلم نہ آئے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کا پہلا ایم سی کیو ہے کہ فیزیولوجی کس زبان کا ورڈ ہے تو یہ گریک ورڈ ہے فیزیس اور لوگس فیزیس کا مطلب ہوتا ہے نیچر اور لوگس کا مطلب ہوتا ہے سٹیڈی یعنی کہ باڈی میں موجود آرگنز کی نیچر کو یا ان کے فنکشنز کو سٹیڈی کرنا اس کا فیزیولوجی یہاں پہ لفظ فنکشنز بڑا ایمپورٹنٹ ہے وہ برانچ جس میں آپ باڈی میں موجود فنکشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں باڈی کے کام کو سٹیڈی کرتے ہیں which is called physiology it simply states that how body work فیزیولوجی آپ کو بتاتی ہے کہ باڈی کیسے کام کرتی ہے یعنی کہ برین کیسے کام کرتا ہے قیدنی کیسے کام کرتی ہے لیور کیسے کام کرتا ہے ہارٹ کیسے کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں جناب فیزیولوجی جو ہے اس کو آپ مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ تین پارٹس ہیں پہلا پارٹ ہے کہ آپ کس جاندار کی فیزیولوجی پڑھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہیومن فیزیولوجی اگر آپ ہیومن فیزیولوجی پڑھیں گے تو اس میں صرف آپ انسانوں کے اندر موجود آرگنز ان کے سیلز ان کی بونز اور ان کے فنکشنز کو سٹیڈی کریں گے ہماری جو سبجیکٹ ہے کیونکہ ہم نے میڈیسن بنانی ہے اور ہم نے اس کو انسانوں پر استعمال کروانا ہے تو ہمارا جو فیزیولوجی کا سٹیپ سجیکٹ ہے وہ ہیومن فیزیولوجی کے اوپر ہے اور پلانٹ فیزیولوجی اب پلانٹ کی باڈی میں بھی کیونکہ بہت سارے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ پلانٹ کی باڈی کی فیزیولوجی پڑھیں گے تو اس کو آپ پلانٹ فیزیولوجی کہتے ہیں سیکنڈ چیز آرگنائزیشن لیول یعنی کہ آپ فیزیولوجی کو کس لیول پر پڑھ رہے ہیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو مایکرو لیول پر پڑھ رہے ہیں یعنی کہ آپ فیزیولوجی میں ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں جو کہ مولیکیولر ہیں یا سیلولر لیول ہیں مولیکیولز کیا ہوتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں سیلز کیا ہوتے ہیں ہماری باڈی کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے جس کو آپ سیل کہتے ہیں دا سٹیکچرل اینڈ اف فنکشنل یونٹ آف باڈی اس کارڈ سیل تو ہماری باڈی میں بہت سارے ملینز آف سیلز ہوتے ہیں یہ ملتے ہیں تو ایک انسان کی باڈی بنتی ہے تو اگر آپ ان سیلز اس کو پڑھنا چاہتے ہیں جس کو آپ عام آگ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ مائکرو لیول پہ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں یا مولیکیولر لیول پہ مولیکیولز کب بنتا ہے جب دو یہ دو سے زیادہ چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو جب دو یا دو سے زیادہ سیلز آپس میں ملتے ہیں تو وہ سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھنا عام آگ سے آسان ہو جاتا ہے تو اس کو آپ مولیکیولر لیولز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ سپیسفک یا سسٹامک فنکشن اس کے علاوہ ہم فیزیولوجی کے اندر ہر سسٹم کو الگ پڑھتے ہیں جیسے کہ ہماری باڈی میں جو سسٹم ڈائجیشن کرواتا ہے اس کو آپ گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کہتے ہیں ڈائجیسٹی سسٹم کہتے ہیں آپ کی بک کے اندر پراپر چپٹر ہے کہ ڈائجیسٹی سسٹم میں کون کون سے آپ کی باڈی کے حصے انوالو ہوتے ہیں اسی طرح سے نیورو فیزیولوجی ہوتی ہے جس میں آپ نیورونز یعنی کے برین کو ڈسکس کرتے ہیں اس بک کے اندر یا اس چپٹر کے اندر آپ صرف دماغ سے ریلیٹی چیزوں کو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کارڈیو فیزیولوجی ہوتی ہے جس میں آپ ہارٹ سے ریلیٹی فانکشنز کو پڑھتے ہیں اب وہ کہتے ہیں جناب ہماری باڈی میں اگر ہم باڈی کی بات کریں تو ہماری باڈی میں جو سب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آرگنیلیز ٹھیک ہے جب یہ بہت سارے آرگنیلیز آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں وہ سیل بناتے ہیں جب بہت سارے سیل آپس میں ملتے ہیں تو وہ ٹیشیوز بناتے ہیں باڈی کے جب بہت سارے ٹیشیوز آپس میں ملتے ہیں تو آپ کے پاس آرگن بنتا ہے اور جب بہت سارے آرگن آپ کے پاس ملتے ہیں ہیں تو آپ کے پاس آرگن سسٹم بنتا ہے جیسے کہ بہت سارے اگر جیسے کہ آپ کے پاس small intestine large intestine میدہ یہ تمام چیزیں اگر مل جائیں تو یہ سارے آرگنز ہیں تو یہ کیا بنا دیں گے آرگن سسٹم اس سسٹم کا نام کیا ہوگا digestive سسٹم اور جب بہت سارے آرگن سسٹم مل جاتے ہیں جیسے digestive سسٹم مل جائے نروس سسٹم مل جائے کارڈیو واسکولر سسٹم مل جائے تو اس سے کیا بنتا ہے ہمارے پاس human بنتا ہے یا organism بنتا ہے اس کی جگہ آپ اس کو error ڈال کے لکھ لیں کہ اس سے پھر ہمارے پاس کیا بنتا ہے organism بنتا ہے ٹھیک ہے سو یہ جس ایک introductory بار تھی اب آ جاتے ہیں آپ کا جو main chapter ہے that is cell ٹھیک ہے ہم اب micro level پر study کر رہے ہیں cell آپ کی body کا سب سے چھوٹا unit ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں body کا جو structural جو کہ آپ کی body کی ساخت بناتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ cell کہتے ہیں ٹھیک ہے cell کو آپ عام آگ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو micro scope کا استعمال کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہماری body میں جو cell ہوتا ہے اس کے basically دو parts ہوتے ہیں cell کا ایک حصہ سائٹو پلازم کلاتا ہے cell کا دوسرا حصہ nucleus کلاتا ہے ہم آگے جا کے daily collectures میں cell کو detail میں discuss بھی کریں گے کہ سائٹو پلازم کیا ہوتا ہے nucleus کیا ہوتا ہے تو ابھی جسے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ body کا جو سب سے چھوٹا unit ہوتا ہے جو کہ body کی structure بناتا ہے اور body کے functions perform کرتا ہے اس کو آپ cell کہتے ہیں without cell زندگی ممکن نہیں ہے بغیر cell کے کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا ہماری body کے اندر کتنی طرح کے cells ہوتے ہیں تو ہماری body میں تقریباً پانچ طرح کے cells ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے nerve cells nerve سے nervous system آپ یاد رکھیں گے وہ cells جو آپ کے brain میں ہوتے ہیں muscle cells وہ cells جو کہ آپ کے muscles کے اندر ہوتے ہیں تیسری type آتی ہے connective cells وہ cells جو کہ دو cells کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں ان کو connective cells کہتے ہیں fourth آتے ہیں immune cells یہ وہ cells ہوتے ہیں جو کہ آپ کی body میں قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں آپ کو جراسیم سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں ان کو آپ immune cells کہتے ہیں اور fifth number پہ آپ کے پاس آتے ہیں blood cells ٹھیک ہے وہ cells جو کہ آپ کے خون کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ red blood cells white blood cells platelets ان کو آپ blood cells کہتے ہیں then ہمارے پاس آتا ہے کہ cell کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ بات آپ کو پتا ہے کہ cell سب سے چھوٹا unit ہے لیکن cell کے اندر بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے cell کے اندر cell organelles موجود ہوتے ہیں سو یہاں پہ میں six point پہ اس کو add کر دیتی ہوں کہ cell کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے organelles موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے organelles کیا ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے چیزیں جو کہ مل کر cell بناتے ہیں اور ان کا ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے ہم آگے جا کے ان organelles کو پڑھیں گے بھی تو cell میں ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی جناب organelles ہوتے ہیں یعنی کہ جو organ سے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سب سے چھوٹی چیز جو body کے اندر ہوتی ہے وہ organelles ہوتے ہیں بہت سارے organelles ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے cell ملتا ہے اب cell کے اندر organelles کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے cell کے اندر water ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہماری body کا جو 90% حصہ ہے یا 90 plus پرسنٹ جو حصہ ہے وہ water کے اوپر مشتمل ہیں تو ہمارے cell کے اندر 65 سے 80% تک water ہوتا ہے یہ mcq اکثر پوچھ لیا جاتا ہے percentage کے حوالے سے ٹھیک ہے جی یہ ایک دفعہ paper میں آ بھی چکا ہے اس کے علاوہ ہمارے cell کے اندر proteins ہوتی ہیں ہمارے cell کے اندر ions ہوتے ہیں ان ions کو آپ electrolytes بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ sodium ions potassium ions calcium ions magnesium ions and chloride ions یہ سارے کے سارے ions body کے لیے بہت ضروری ہیں ان کا ions کا بہت important role ہوتا ہے ہماری body کے اندر جب آپ serious پڑھیں گے یا جب آپ kidney والا chapter پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو سمجھ جائے گا کہ ions body میں کیا کام کرتے ہیں fourth چیز ہمارے پاس lipid بھی ہوتی ہے cell کے اندر جس کو آپ fat بھی کہتے ہیں یا cholesterol بھی کہتے ہیں اور fifth number پہ ہماری body میں یہ ہمارے cell کے اندر sugar بھی ہیں اور carbohydrates موجود ہوتے ہیں sugar یا carbohydrates ایک ہی چیز کے دو نام ہیں then آ جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ cell میں کیا ہوتا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ point add کیا ہے cell organelles تو cell کے اندر water protein ions lipids اور carbohydrates کے علاوہ کیا ہوتے ہیں cell organelles ہوتے ہیں ان cell organelles کے نام کیا کیا ہوتے ہیں اس کو آپ cell membrane کہتے ہیں یا plasma membrane کہتے ہیں cytoplasm ہوتا ہے endoplasmic reticulum ہوتا ہے ribosomes ہوتے ہیں جو کہ protein بناتے ہیں اس لئے ہم اس کو protein factory کہتے ہیں golgi bodies ہوتی ہیں جن کو آپ golgi apparatus بھی کہتے ہیں mitochondria ہوتے ہیں جن کو آپ powerhouse of cell کہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے سیل کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے جس کو آپ control center of cell کہتے ہیں سو آج کے لیکچر میں ہم جس cell organelles تک ڈسکس کریں گے next ہم انشاءاللہ cell membrane کو continue کریں گے i hope یہ لیکچر آپ کے لئے فائدہ مند رہا ہوگا if you like this video then please like my channel subscribe my channel and share this video thank you so much allah hafiz